آج ہماری جو ہے وہ فرسٹ کلاس ہے اور پروگرامی کے حوالے سے ڈیٹا انیلیس کی حوالے سے ابھی میں آپ کو جسٹ یہ چیز شاکرنا چاہ رہا ہوں آج کی ہماری کلاس تھی بیچ تھرٹی سیون آہ ایٹ تھرٹی سیون کے بیچ میں آج ہماری جو ٹاپک تھا کورلیشن کا تھا اور جسٹ ویدن تھری ڈیز یہ دیکھ لیں آپ پارٹسپینڈ نے جو ہے وہ پلاٹ کریٹ کی ہیں آر کے اوپر اور شیئر کی ہوئے تو بھی جسٹ یہ بیسک پریکٹس ہے بیسک سٹپ پہ ہے تھری ٹو فور ڈیز پریکٹس کے بعد یہ انہوں نے شیئر کی ہوئے جسارے پلاٹ جو ہے یہ آر کیو پر کریٹ ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کورلیشن میٹرکس کا ٹیبل ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کورلیشن ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ وی میں تھا ٹھیک ہے یہ جسٹ میں آپ کو ویسے دکھا رہا ہوں میں بس تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہا ہوں تاکہ پارٹسپینڈ جائیں کر لیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں برالب ہم نے ریکارڈنگ آن کر دی ہوئی ہے باقی پارٹسپینڈ جو ہیں جو ڈیلے ہیں جائیں نہیں کر پائے وہ ویڈیو سے دیکھ کے پریکٹس کر لیں آج کا جو مرا ٹاپک ہے نا وہ ایک تو ہے انٹرڈکشن آر کا انٹرڈکشن آر ہے کیا میں سے بہت سارے لوگ آر سے پیملر ہوں گے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آر کا ورڈ فرسٹ ٹائم سنا ہوگا یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آر کو یوز کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس پہ سکسیسفل نہیں رہے یوٹیوب سے دیکھنے کی کوشش کی ویب سائٹ سے بک سے لیکن وہ اس پہ جو ہے نا وہ کامجاب نہیں ہوئے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کچھ ٹین پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ یا تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ آر کے اوپر انیلیسز کر سکتے ہیں تو میں تمام پارٹسپینٹ کو بالکل زیرو سے لے کے چلوں گا ایسے جیسے ایک میٹر کا کلاس کا سٹوڈنٹ ہے نا بالکل زیرو لیول پہ آکے آپ کو لوکل اگزیمپل کے ساتھ یہ چیزیں ساری کلیر کروں گا جب آپ کو یہ آر کا ورکنگ یا اس کا میکانیزم کلیر ہو جائے گا کہ آر ورک کیسے کرتا ہے تو باقی چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں ہوں گی انٹرڈکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بات کلیر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس بیچ میں بہت سارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ایکنامک سے بھی ہیں انگلیس سے بھی ہیں میٹ سے بھی ہیں بائیو سے بھی ہیں کمیسٹری سے بھی ہیں فزک سے بھی ہیں یعنی ملٹی سبجیکٹ لوگ کچھ یہاں پہ ایویلیبل ہیں تو یہاں پہ آپ کے لوگوں کے ذہن میں ایک question آرہا ہوگا میرا جو field ہے اپنا وہ plant science ہے botany ہے تو آپ کے ذہن میں question آرہا ہوگا کہ سر آپ تو plant science کے ہیں یا botany کے ہیں تو آپ ہمیں botany سے related ہی analysis کروائیں گے اگر ہم economics کے ہیں اگر ہم جو ہے management science کے ہیں math کے ہیں یا کسی اور field کے ہیں تو کیا وہ analysis ہم نہیں سیکھیں گے یہ چیز میں صرف آپ کو clear کرنا چاہا رہا ہوں اس کی example میں آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنے سے دیتا ہوں حرص کرتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ ایک participant ہے جن کا نام شہر ہے ساکیب اقبال صاحب ساکیب اقبال صاحب جو ہے نا گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھ رہے ہیں اب جب ہم گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھتے ہیں ایک چھوٹے سیریے کے اندر گراؤنڈ کے اندر restricted area کے اندر گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھتے ہیں فرض کریں کہ یہاں پہ گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن انہوں نے اب جو ہے نا وہ گاڑی کو ان کو run کرنا آگئی ہے گاڑی کیسے ڈرائیو کرنی ہے break کیسے لگانی ہے گیر کیسے لگانی ہے ٹھیک ہے ٹرن کیسے کرنی ان تمام چیزیں ان کو جو ہے نا وہ گاڑی کی ڈرائیو سے related سمجھ آگئی ہیں اب یہ field ہے سورے different routes ہیں ground سے اب جب ان کو گاڑی ڈرائیو کرنا آگئی ہے نا تو یہ routes ان کے لئے مشکل نہیں ہوں گے یہ کسی بھی route پہ سفر کر سکتے ہیں میں نے آپ کو R run کرنا سکھانا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو R run کرنا آگیا فار ایزمبل یہ route ہے بائو یہ chemistry یہ physics یہ economics ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگوں نے اپنے route پہ جانا economics والے ادھر آ جائیں گے chemistry والے یہ analysis آئیں گے physics والے یہ بائو والے یہ english والے یہ management science والے اس route کے اوپر تو جب آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنا آجائے کہ جب آپ کو R run کرنا تو پھر آپ ہر field کے analysis کر سکتے ہیں اگر آپ biology کے ہیں اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ economics کا analysis کریں تو آپ وہ بھی perform کر پائیں گے اگر آپ economics کے ہیں آپ کو کہا جائے کہ biology سے rated analysis کریں تو آپ وہ بھی perform کر لیں گے یعنی یہ اتنی simple اور advanced جو ہے وہ میں نے ایک training جو ہے وہ core set جو ہے وہ create کیا ہو ہے جس میں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ تمام چیزیں basic سے advance سیکھیں گے ایسا یہ تو آپ کلیر ہو گیا کہ یہ training جو ہے وہ تمام participant کے لیے equally benefit ہے beneficial ہے جس طرح biology والے سیکھیں گے اسی طرح economics والے تمام participant جو ہے وہ same way میں سیکھیں گے اب ہم آ جاتے ہیں R کی طرف R ہے کیا اور R کو ہم اتنی importance کیوں دے رہے ہیں R actually پروگرامنگ لینگویج ہے پروگرامنگ لینگویج ہے اس کو mostly یوز کرتے ہیں لوگ developer یوز یعنی یہ multi purpose لینگویج ہے آپ اس کو بہت سارے کاموں کے لیے یوز کر سکتے ہیں data analysis web development app development یا کچھ software development کے لیے بھی اب دیکھیں جس طرح بھی میں نے آپ کو example دی کہ اگر ساکب اقبال صاحب انہیں گاڑی جو ہے وہ buy کی تو وہ اب گاڑی کے drive کرنا سیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ اس کا engine کو repair کرنا سیکھو کیونکہ ان کا وہ کام ہی نہیں ان کا کام ہے گاڑی انہوں نے buy کی ان کا کام ہے گھر سے university سے گھر یہاں کہیں سفر کرنا تو انہوں نے use کرنی ہے گاڑی اگر یہ گاڑی لیں اور اس کے بعد اس کی engine شروع کر دیں وہ علاقہ ان کا فیلڈ نہیں ہے تو اس پہ آپ time بھی جائے کریں گاڑی بھی حراب کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح multi functional language ہے اس سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کون سے چیز پر کرنا ہے اس کے driving پہ اس پہ data analysis پہ اس طرح گاڑی کے اوپر بہت سارے ورک ہو سکتے ہیں انجین انجین اس کو اپنے لحاظ سے دیکھتا ہے technician جو ہے وہ painter color والا اس کو اپنے لحاظ سے دیکھے گا اسی طرح electrician اس کو اپنے حساب سے دیکھے گا پینچر لگانے والا اس کو اپنی حساب سے دیکھے یعنی وہ multi functional ہوگی job create کر رہی لینگویج ہے جس کو ہم use کر data analysis perform کریں گے اب اگلا step کے اس کو ہم اتنی importance کیوں دے رہے ہیں ابھی چونکہ اگر آپ کسی بھی اچھی country میں scholarship apply کریں یا post آ کے لئے کوئی add دیکھیں especially جو لوگ china میں ہیں اگر آپ اس میں کوئی post دیکھیں کوئی note لکھا ہوتا ہے کہ preference ان کو دی جائے جن کو python یا r آتا ہے دونوں میں اس ایک language آپ کو آنی چاہیے اس کو preference ملے گی اسی طرح اور بہت ساری countries کے اندر جب آپ apply کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو programming language آتی ہے کہ آپ کو r آتا ہے python آتا ہے اور دوسرا data analysis میں جو top trending tools ہیں ranking میں یعنی جن کو جو سمجھ لیں کہ قابل اعتماد مانا جاتا ہے اس میں python اور r python پہلے نمبر پہ ہے اور r دوسرے نمبر پہ اب میں جو چیزیں preference کرتا r میں as compare to other tools other software جیسا کہ ہمارے پاس sps ہے minitab ہے excel stat ہے metlab اس کے لاب اور بہت سارے tools ہیں جو available ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں کہ ان کو بہت سارے participants ان کو already use کر رہے ہوں گے اب ان چیزوں کو چھوڑ کے r کے اوپر آنا تو آپ کے میں question آتا ہے r r کی اوپر ہم آرے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے excel stat کو حالان کہ وہ آسان ہے لیکن جب آپ r سکھیں گے تو آپ r جو ہے اس کی reason کیا ہے تو میں دو تین reason اس کی بتاتا ہوں اس کے علاوہ google بڑھا پڑھا ہے بہت training کا purpose ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کے قابل ہوں دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے lecture میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ پڑھاتا رہوں نوٹ سے دیکھ کے پڑھتے رہیں اس کو یاد کریں اس کا test ہوا exam وہ ہتم ہوگی training کا purpose ہوتا ہے کہ میں آپ کو train کر دوں لائف میں کبھی بھی issue آئے data analysis کرنا پڑے تو آپ اس کو data analyze کر سکیں آپ کے پاس notes نہ ہو پھر بھی آپ perform کر پائیں اسے کہتے ہیں training جس طرح آپ نے بہت ساری forces کی training دیکھی ہوں تو training کا purpose جو ہوتا ہے کہ ready کیا جائے کسی بھی حالات سے نبتنے کے لئے تو یہاں پہ بھی training کا purpose جہی ہے کہ آپ data analysis کے حوالے سے prepare کیا جائے تاکہ آپ ہر طرح data analysis سے deal کر سکیں تو میں دو تین reasons بتاتا ہوں کہ میں importance یوں دیتا ہوں اور mostly یہ best options ہیں preference دینے کے لئے number one R free tool ہے اس کے اس میں mini tab excel stat metlab کوئی بھی tool دیکھ لیں وہ paid ہوتے ہیں وہ paid ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اگر آپ کوئی version اس کا use کر رہے ہیں مثلا 2018 کا version use کر رہے ہیں آپ نے 2018 میں اس کی fee آجائے آپ کو update کرنا پڑے گا update کی دوبارہ fee ہے ٹھیک ہر سال یعنی آپ کو اس کی fee pay کرنا پڑتی ہے جبکہ R کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہ بھی ہم نے کچھ دن پہلے R کا latest tool install کی ہے 4.4.0 بلکل free ہم نے install کی ہے یہ اپ دوسرے packages یہ paid ہیں اچھا یہاں پہ آپ کے ذہن میں question آ رہا ہوگا کہ سر ہم تو crack version use کرتے ہیں crack version کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے R کی coding میں R کے software ہے اس میں کچھ wording change کر اس کو دھوخہ دے کے ہم نے code یا اپنا tool software activate کر لی crack version اب جب آپ paper publish کرتے ہیں تو paper publication میں آپ نے کبھی بھی mention نہیں کیا ہوگا کہ میں crack version use کی ہے اگر آپ وہاں پہ یہ line لکھتے ہیں میں نے crack version 9.7 use کی ہے تو فورا آپ کا paper reject کر دیں گے اب crack version یہ آپ کو already پتائے کیا ہے کہ ہم نے اس code کو دھوکھا دے کے premium اس کو use کر رہے ہیں it's mean کہ ہم evos tool کے ساتھ دھوکھا کر رہے crack version use کر کے تو r جو ہے آپ کو free چیزیں provide کرتا آپ کو ایک روپیہ بھی پہ نہیں کرنا پڑتا r کو install کرنے کے لئے number two اگر ہم perform کر پاتے ہیں مثلا ایک participant ہے جیسے بھی میرے پاس ان کا نام شو رہا تھا ساکیب صاحب فرض کرتے ہیں پی ای ڈی کا اور پی ای ڈی کا تھیسس لکھ لئے مالیکلر بائیلوجی پہ اب ان کے پاس مارفالوجی کا ڈیٹا بھی ہوگا فیلڈ کا بھی ڈیٹا ہوگا مالیکلر کا ڈیٹا بھی ہوگا جینومکس کا ڈیٹا اب ایک تھیسس لکھنے کے لئے ان کو تین چار طرح کے ڈیٹا انیلائز کرنا پڑیں گے یعنی فیلڈ کا ڈیٹا مارفالوجی ڈیٹا میں بھی ان کو کوئی سٹیڈی ایریا میپ بھی بنانا پڑے ٹھیک ہے جیوگرافی کا ڈیٹا بھی ان کو لینا پڑے اسی طرح پھر جب وہ مالیکلر کا ڈیٹا پہ آئیں گے ان کو بائیو انفارمیٹکس ٹولز یوز کرنے پڑیں گے یعنی ایک تھیسس رائٹ اپ کرنے کے لئے پانچ سے چھے سات آٹھ ایون کے ٹین تک آپ کو ساوٹویر سیکھنے پڑتے ہیں اب ایز 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 کسی کی بائیو ہے کسی کی کمیسٹری ہے کوئی فیزکس میں ہے کوئی ایز میت میں تو ہمارے اپنے فیلڈ کی اتنی ٹرمنالوجی ہوتی ہیں اگر ہم وہ ہی سیکھیں تو ہم جو ہے وہ نہیں سیکھ پاتے ہمارا تو ایک سال ضائع ہوگیا تمام سافٹویر سیکھنے میں ہر کام سافٹویر پہ ہو رہا ہے اگر انووہ نکال نکال یا آپ سیمپل انیلیسز کر رہے ہیں ہیٹ میپ بنا رہے ہیں ڈینڈو گرام بنا رہے ہیں آپ سیمپل ٹول یوز کر سکتے ہیں ایکسل سٹیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں میٹ لیب بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اور ٹول بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سٹیڈی ایریا میپ بنانا ہے پاکستان کا میپ بنانا ہے تو اس کے لئے آپ کو جی آئی ایس ٹول یوز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے بائیو تک انیلیسز آپ آر پہ پر فارم کر سکتے ہیں اور آر کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ پیکجز ٹول ایویلیبل ہیں ڈیٹا انیلیسز کے لئے حساب لگا لیں ایک لاکھ سے زیادہ ٹول اور ہر روز نیو ٹول ایڈ ہو رہے ہیں اس کے اندر ہر روز نیو ٹول جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت آئیس رنگ پہ جا رہا اور ٹاپ ٹرینڈ میں ہے اور ٹھیک ہو گیا اور تھرڈ ہے جو میں آپ کو آرہی بتا چکا ہوں کہ یہ اس کی ڈیمانڈ ہے جب آپ سکالرشپ کے لئے پلائی کرتے ہیں کسی بھی کنٹریز کے اندر جہاں جو ایڈ میشن کے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی سپیسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس آر یا پائیتھن ہونا ضروری ہے اوکی یہاں تک آپ ہوگا اگر کسی پارٹسپینٹ کا کوئی 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 پارٹسپینٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں انٹرڈکشن کے حوالے سے جو چیزیں میں نے بھی بتائی ہیں ان میں کوئی کنفیجن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں سٹیٹیسٹیکل انیلیسز بھی اس کے تھوڑ ہو سکتے ہیں سر ہر چیز ہر طرح کے انیلیسز آپ کے پاس دیٹا ہے تو دیٹا سے ریلیٹید ہر ریفرنس پھر کر سکتے ہیں جب ہم پیپر لکھتے ہیں جب آپ اس کو پیپر میں لکھیں گے ساوٹویر کی جگہ پہ کہ آپ نے آر آر سے یہ انیلیسز کی ہے نا تو جو ریویور ہوگا نا وہ ایک دم سیکٹیو ہو جائے گا آپ سے اگلا کوئسن پوچھے گا جیسے آپ نے آر لکھا ہوگا آر پہ میں انیلیسز کی ہے تو اس کی توجہ ساری چیزیں چھوڑ کے آر پہ آجا نہیں اس نگل کوئسن آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے جو انیلیسز کی ہے اس کا سکرپٹ کدھر ہے اس کا کوڈ کدھر ہے ٹھیک ہے تو ہم سپلیمنٹری ڈیٹا میں ڈال دیں کوڈ کو لازمی آپ نے سییو رکھنا ہے یہ میں نے آپ کو بات بتانی تھی لیکن ابھی یہ آگی ہے ساتھ تو میں نے بتا دی ہے اور اس میں جو ساپٹوئر ہوتے ہیں کچھ آپ نے شیئر کی ہیں یا اس کے جو ریلیشن وغیرہ ہیں تھوڑا دو جنوم اس کے درمیان یہ کتنی ایک ہے یہ جو ہیں یہ میں نے شیئر کی ہو ہیں یہ جنوم جنومکس کے نہیں ہے جنومکس کے لیے جنومکس بھی ہے شامل ہیں بلکہ وہ میرے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میرے پاس ہے یہ جنومکس کا ایٹ ونٹی سیمن بیچ اگر یہ سپیشل بیچ ہے جنومکس جنومکس کا لقص ہے اس میں میں آپ کو چیزیں ابھی تھوڑی سی کلیر کرتا ہوں کیونکہ جنومکس میں کوڈ اس کا میتھرڈ ڈیٹا اس کا ہر چیز ڈیفرنٹ ہے اس سٹیٹسٹک میں تو آپ کے پاس سیدھا سیدھا ڈیٹا ہوتا ہے اگر آپ بائیو انفار میٹکس سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا تو وہاں پہ فائل فارمیٹ ہوتا ہے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں اس کے چیزیں الگ ہوتی ہیں اس کے سیکونس ہوتی ہیں یہ سیکنس ہوتی نہیں ہوگی آپ کا کچھ اس سسر کا ہے اس سسر میں سر میرے دیکھ میرے یہ جینس ہے کون سر یہ جینس نیم دیم سات سر سر میرے سر 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 نہیں سر رونا بند کریں یہ مائک جی جی پہلے سر سر رہی ٹھیک ہے سور یہ دیکھ ہے بلکل یہ تو ہیٹ میں بنائے بلکل ٹھیک ہے تو یہ الگ سے ہیں اس کے ٹول الگ سے ہیں ہر چیز اس کے لئے لگ ہے تو اس لئے یہ اس کے بعد کا سٹیپ ہے یہ جب آپ کو آر آجے گا چلانا جی پھر اس کے بعد پھر پھر جو آپ کورس کر رہے ہیں سٹیٹسٹی کل انیلیسز کا ہے میرا فیلڈ سر یہ ہے جنومکس کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ چیز مجھے مجھے سمجھ سمجھ یہ اس کے جو ہیں وہ ول سر یہ یہ سیمپل سٹیٹ سے بھی بنا سکتی ہیں بلکل سیمپل سٹیٹ پہ بنتے ہیں سیمپل سٹیٹ والے بھی میں دکھا دیتا ہوں ہم اپنے سوائل انیلسس کرتے ہیں ہم تو اس میں سیمپل بناتے ہیں میں نے ابھی یہ بات کلیر کی ہے اس کے ٹولز بھی الگ ہیں اور اس پہ سیمپل بھی دکھاتا ہوں ہوں یہ جو نیچے آپ نے دیا یہ سیمپل پہ نہیں اس کے لیے اور ٹھوز ہوتے ہیں تو یہ جو بھی آپ کی ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کے بعد آپ ہنڈرڈ پلس انیلیس سٹیٹسٹی کر انیلیس وہ خود سے یہ چیزیں میں نے ان کو سکھائی نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کورس کانٹنٹ میں ہے اس میں نہیں ہے کمین کلسٹرنگ اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ ہیں ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہے اس میں یہ بھی نہیں ہیں وہ چیزیں ہی ہیں جو کورس میں نہیں ہیں جس میں نے آپ جس چیزیں دکھا رہے ہیں کہ یہ کورس کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے ہمارے پیپرز میں بلکو بیسکل بیبلومیٹرک انیلسی ہیں جب آپ کوئی بھی میٹر انیلسی یا روی آٹی کا لکھتے ہیں تو آپ اس کا بنا بنایا ہو گراف یہ کوریلیشن کے ساتھ ایڈ کر کے اس پر اپنی ڈسکشن میں لکھتے ہیں تو ہمیں تو چیزوں نے زیادہ فیسنیٹ کی ہم چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں گے یہ پارٹس پیر نے کیوں یہ میں نے نہیں شیئر کی ہی یہ دیکھیں نا یہ امتیاز صاحب ہیں یہ ساری میں نے صرف آپ گاڑی ڈرائیو کرنا سکھا نہیں پھر میں نے آپ کو ٹارگٹ دینا کہ آج آپ بنا آج آپ ٹائم سیریز کریں آج آپ نیٹورک انیلیس کریں بات سمجھ جائے میرے جی سر بلکل یہ ان کو میں نے ٹاسک دیا میں یہ دیکھ نا یہ سارے یہ سارے وہ پارٹسپینٹ نے شیئر کی میں میں نہیں شیئر کی ہوئی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یعنی پہلے جب آپ آرس لانا آ جائے گا پھر آپ کے ذہن میں صرف ٹارگٹ ہونا ہے کہ میں نے یہ انیلیس کرنا تو آپ ازی لی پرفارم کر لیں جو کوئی مشکل آئی تو ہم آپ کو گائیڈ کروں آئی کوئی اور کوئی کسی پارٹسپینٹ کا آئی 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 چلتے ہیں آر کو انسٹال کیسے کرنا تمام پارٹسپینٹ گوگل کروم اپن کر لیں اب یہ پریکٹس آپ نے میرے ساتھ لائف کرنی ہے اور آپ لوگ انہیں کوشش کرنا ہے آج جب جائن کریں تو آپ موبائل سے بھی جائن کریں اور لیپ ٹاپ سے بھی جائن کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی سپیڈ ٹھیک رہے گی آپ کلاس کے ساتھ تمام چیزیں پریکٹس کر پائیں گے ہاں ایک اور چیز یاد رکھ گا کہ آپ نے 99% کوشش کرنی ہے کہ کچھ پارٹسپینٹ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی میں کلاس اٹینڈ کر لوں اور فری ٹائم میں پریکٹس کر لوں کیونکہ بعد میں فری ٹائم ملتا ہی نہیں ہمیں اور ہماری پریکٹس وہ اس دن کی میس ہو جاتی ہے تو ایک گھنٹہ ہے وہ آپ سن رہے ہیں اس کے بجائے آپ پریکٹس کر لیں اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو آپ کی سکرین شیئر ہوگی اور اس سکرین کے اوپر ایشو ساتھ ریزالف کرتا جاؤ سر کلاس ہے اینڈ پہ ایکچولی جو گیٹ ہب ہے نا یہ سمجھ لیں کہ آر کی فیکٹری ہے ٹھیک ہے آر کی فیکٹری ہے یعنی جو بھی بندہ آر کا کوڈ بناتا ہے نا ہمارا کام کوڈ بنانا نہیں ہے ہمارا کام کوڈ کو رن کر جس دیکھ ہمارا کام گاڑی بنانا نہیں گاڑی کو چلانا اسی طرح آر کے اوپر ہمارا کام کوڈ بنانا نہیں کوڈ بنانے والے ہیں سافٹ ویر بنا جب سافٹ ویر بناتے ہیں نا تو اس کو پبلش کرتے گیٹ ہب پہ جی سر یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ گیٹ ہب آر کی فیکٹری ہے آپ کسی نے آپ نے کوڈ کر لیا نا دنیا اس کو تب تک نہیں مانے جب تک آپ اس کو پہ 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 نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا جی 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 سر بلک اچھا آپ آج گوگل پہ اور یہاں پہ ٹائپ کریں جی سر اگر ایک منٹ پہ ہم اس کو موبائل سے لاغ ان ہو جاتے ہیں تاک ہم در پہ در ان سٹالیشن کر سکیں جی ضرور سر منٹ منٹ کیجئے سر بس ایک منٹ نہیں نہیں سر ضرور کر لیجی میں تو کہ سب ہی اگر اسی طرح کرنے تو بیسٹ رہے سب اگر آپ موبائل سے بھی کنیکٹ ہوں اور لیپٹاپ سے بھی تو ایسی رہے گا آپ کے لیے مجال اس کے دو چھوٹی سکرین کریں آپ موبائل سے دیکھتے جائیں اور لیپٹاپ پہ پر پر کرتے جائیں اگر آپ کے پاس دو لیپٹاپ آویلیبل ہیں تو سب سے بیسٹ ہے یہ بھی ایک میسیج ہے میں نے بھی دیکھ ہے ڈاکٹر آمنا آسکر کا ہے آواز کے حوالے سے آپ اگر زوم میں میسیج کیا کریں وہ میرے پاس اوپن ہے تو زوم سے میں فورا دیکھ لیتا اچھا یہ نیکس لین لکھا ہے آر ایس ایم کینڈ یہ ابریویشن کے بجائے یہ پورا نام لکھیں یہ ڈاکٹر آمنا آسکر آر ایس ایم کینڈ مائک اوپن کیجئے گا کر سکتے ہیں تو ہوں ڈاکٹر آمنا آسکر میں اس کو گوگل کر لیتا ہوں اسی طرح کینڈیسز آپ چاہ رہے ہیں میڈم جی ریس پونس سرفیس میتھوڈالوجی یہ آپ پرفارم کر سکتے آر پر یہ دیکھیں یہ آر قبل کے کوڈ بھی ہوگا یہاں پر یہ یہ اس کر سکتے ہوں شکریہ آکی آکی آمیٹ آلیس اس میں نہیں آمیٹ 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 سکتے آمیٹ 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 سکتے آمیٹ آمیٹ ڈی کمپریہنسیو آر آرکائیف نیٹ ورک ایکچولی آرکرین کیا ہے اس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آر کی فیکٹری جو ہے وہ گیٹ ہب ہے اسی طرح آر کا جو سٹور ہاؤس ہے وہ آرکرین آپ کو آر کے سپیر پارٹس ٹولز ہر چیز جو ہے وہ آرکرین کی ویب سائٹ سے ملتی یہاں پہ لیٹس ٹول ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں آر فور پائنٹ فور پائنٹ زیرو اس پہ کلک کریں فار وینڈو اس پہ کلک کرنے کے بعد اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ فور پائنٹ فور اس پہ کلک کریں آپ کے پاس بٹن اپیر ہوئے ہیں اور اگر یہاں پہ آپ لاسٹ لائن دیکھیں لاسٹ چینج یہ چوبیس چار دوہزار چوبیس کو ہوئی ہے یعنی تقریباً ایک منت پہلے یہ جو ہے نا اس کا ٹول اپ ڈیٹ ہوئے اور ہم یعنی لیٹس ٹول جو ہے وہ آرکر فری میں یوز کر رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں آپ کے پاس یہ لوکیشن پوچھے گا جہاں پہ آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سیو کریں یہ دیکھیں میرے پاس سیو کا بٹن آگیا ہے میں نے کلک کیا ہے یہ میرے پاس سیو ہونا سٹارٹ ہو گئے میرے پاس یہ ون منٹ شو کر رہا ہے میک کا بھی تھوڑا سو بتا دیں جی سر میک کا کس طرح ڈاؤنلوڈ کریں گے میک کے لیے میک کے لیے آپ کے پاس اپشن آئے گا آر فار میک یہ آپ اس کا لیٹس پر جن ہے آر فور پائنٹ فور پائنٹ زیرو آگئی اس کی ریکوئرمنٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کے میک کی کیا ریکوئرمنٹ ہے یہ نیچے بھی ہے ٹھیک ہے یہ اپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں کوئی ایک ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ ایم تھری ہے ٹھیک ہے اس کو انسٹال کر لیں اس کے مطابق اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور کلک کریں انسٹاللشن سٹارٹ ہو جائے گی اب میرے پاس جو ہے نا یہ ٹول انسٹال ہو چکے تقریباً آٹھ نو سیکنڈ رہے گئے ہیں اس کو آپ انسٹاللشن پر لگا دیں گو انسٹاللشن پر لگانے کے بعد انسٹاللشن کے بعد سوری ڈاؤنلڈ ہونے کے بعد آپ نے اس فائل کو اپن کرنا سیمپل جس طرح آپ کوئی اپ انسٹال کرتے ہیں نا اس طرح آپ نے اپ انسٹالل کر لیں کوئی چیز کوئی چینجن کوئی سیڈنگ آپ نے نہیں چھیڑ نہیں جس آپ نے نیکسٹ نیکسٹ اور نیکسٹ کا بٹن ہی پریس کر لیں نیکسٹ اچھا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھے گا اس سٹیپ پہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یہ براوز کر کے اس کے لوکیشن چینج کر دیتے ہیں سی کے بجائے جی کر لیتے ہیں یا کوئی اور لوکیشن دے دیتے ہیں یہاں سے آپ نے لوکیشن چینج نہیں کرنے اس کی لوکیشن آپ نے سی ہی رکھنی ہے اگر آپ یہ لوکیشن اس کی چینج کریں گے تو بہت سارے یہ issues آئیں گے آپ کو اس لیے آپ نے اس کی کوئی setting نہیں چھیڈ نیکسٹ یہ آپ نے اس کی لوکیشن چینج نہیں کرنے نیکسٹ اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ already installed ہے تو آپ اس کو exit کر دیں میں اس کو نہیں install کرنا چاہتا آپ کے پاس یہ option نہیں آئے گا آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس انسٹالیشن کا پراسس شروع ہو جائے جس ٹیپ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کوئی مشکل نہیں آپ ایزیل اس کو انسٹال کر لیں گے ابھی آپ نے ایک اور ٹول انسٹال کرنا آر سٹوڈیو آر سٹوڈیو وہ بھی میں آپ کو طریقہ کا رہا بتا دیتا ہوں بہت ایزی ہے ابھی ہم ڈونلوڈنگ پہ لگوا دیتا ہوں تاکہ جب تک جو ڈونلوڈ ہو جائے تو ہم کوئی اور کسٹنز ڈسکس کر لیں اب یہاں پہ ٹائپ کریں آر سٹوڈیو ڈونلوڈ سرچ کریں اس کو سرچ کرنے کے بعد جب آپ کے پاس پہلی ویب سیٹ آئیے پوزڈ کے نیم سے اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہوگا جو شو کر رہا ہے انسٹال آر انسٹال آر سٹوڈیو تو یہاں پہ آپ کے ذہن میں فورا ایک کوئیسن آگیا ہوگا کہ ہم نے آر کو یہاں سے ہی کیوں نہیں انسٹال کر لیا یہاں سے اس لیے نہیں انسٹال کیا کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں آر 3.6.0 یعنی پرانا ورزن پڑا ہوئے آر کرین پہ لیٹس ورزن یہاں پہ دیکھیں آر سٹوڈیو کا لیٹس ورزن ہے یہ گیارہ پانچ یعنی یہ تقریباً دس بارہ دن پہلے ہی یہ ورزن ریلیز ہوئے اس کا اس پر کلک کریں ڈاؤن لوڈ آر سٹوڈیو ڈیکسٹ آف آر بینڈو اس پر کلک کرنے کے بعد سیو کریں آپ کے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے کبھی آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو سیم اسی طرح آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو انسٹال کر لینا ہے یہاں تک آپ نے یہ پراسس کمپلیٹ کرنا ہے باقی انشاءاللہ میں آپ کو پھر کل کی کلاس میں جو ہے وہ کلیر کروں گا اوکے یہاں تک اگر کوئی کوئی سٹوڈ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آج کا جو آپ کا ٹاسک ہے وہ اپنے آر اور آر سٹوڈیو دو ٹول انسٹال کرتے ہیں آر سٹوڈیو کا پراسس میں دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ آپ نے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے بلکہ گوگل بھی آپ لکھیں ڈاؤن لوڈ آر سٹوڈیو آپ کے پاس پہلی ویب سائٹ آئے گی آر سٹوڈیو یہ پوزٹ کے نیم سے پوزٹ کے نیم سے اس پر کلک کریں آپ کے پاس اپشن ہوگا دو اپشن آئیں گے انسٹال آر انسٹال آر سٹوڈیو آپ نے آر سٹوڈیو پہ کلک کرنا ہے ڈاؤن لوڈ آر سٹوڈیو ٹھیک ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے آپ کی ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے تھری منٹ شو کر رہا ہے جی سر کلیر ہے اسلام علیکم سر اللہ علیکم سلام سر میرے ایک question یہ تھا کہ ابھی جس طرح میڈم نے آپ کو جو ہے بتایا ہے ایک انیلسیز ری سر فیس ماللنگ جو ہے سر اس طرح جو انیلسیز ہیں سر یہ تو ہمارے مطلب کے انیلسیز تو کسی فیلڈ کے محتاج ہی نہیں ہوتے بلکل ایسا ہی ہمارے ایک سینئر ہاں جی کر سکتے ہیں سارے انیلسیز ہمارے سینئر انہوں نے اسی انیلسیز کو کیا ہے اپنی انہوں نے ویڈ کے اندر زین کنسنٹریشن معلوم کرنے کے لیے تو سر آپ نے یہ تو کہا کہ ہم ہنڈر پلس انیلسیز کر سکیں گے یہ تو اچھی بات ہے لیکن بات یہ کہ ہر انیلسیز کے لیے ایک شیٹ تیار کرنی پڑتی ہے ایکسل تو اس کی اس کے لیے ہمیں کیا جو ہے کانٹر میجرز لینے ہوں گے مطلب اس کو ہم نے کیسا سیکھنا ہوگی سر اس میں آپ پرشان نہ ہوں اس میں میری میں نے کلاس رکھی ہوئی ہے how to arrange ڈیٹا سٹ for a specific انیلیسیز تو یہ ساری چیز انشاءاللہ یہ جو دس دن کا کورس ہے جب یہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ آپ نے اس میں کیا کیا کچھ سیکھ لیا ہوگا یعنی آپ فائل کو arrange کرنا بھی سکھیں گے ڈیٹے کو interpret کرنا بھی سکھیں گے بہت ساری چیزیں سیکھیں گے اور سیکنڈ سر یہ تھا ابھی آپ نے جب آر سٹوڈیو آبھی آر سورٹر انسٹال کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ نے سی پروگرام سے اس کو نہیں ہٹ آنا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ونڈوز اٹھ جاتی ہم کرتے ہیں پاکستان میں در جب سی جو جس کورتی آنا تو میں نے تو اس کو اپنے دی میں رکھا اس کے مطلب اور اس کے علاوہ ادھر یہ فولڈر بنایا ہوا کچھ آن لائن ہے جو میری ریسرچ پیپر سے لیڈیڈ ہے اور کچھ جو ساپٹوئر ہے کوئی بھی ساپٹوئر جب آپ نے انسٹال کرنا تو اس کو آپ نے سی میں کرنا باقی جو آپ جس مردی فولڈر میں رکھیں یہ ساپٹوئر ہے جب آپ نے اس کو انسٹال کرنا کیونکہ جب ہم پیکجز انسٹال کریں گے اس کے اور پروگرام ہیں تو وہ انسٹال ہوں گے سی میں جب آپ نے اس کو کیا ہوگا دی میں وہ چلیں گے سی میں تو وہ لوکیشن نہیں فائنڈ کر پائیں گے کہ 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 پڑھا پھر وہ آپ کو ایرر آئیں گے پھر آپ مائیوس ہوں گے بہت مشکل ہے ٹھیک سر ٹھیک ہوگیا جی سر جی ایٹی کمانڈ ریکوائر کمانڈ لائن ڈیویلپر ٹول اس کو بھی انسٹال کرنا جی سر ایک جی ایٹی کمانڈ ریکوائر کمانڈ لائن ڈیویلپر سکرین ایٹی سکرین ہی سکرین میں اندамین پالی کو پوچھوں ایٹی مسئل آپ نے کہا تھا نمبر ون جو ہے انسٹال آر اس کو کلیک کرنا اس کے نیچے ڈاونلوڈ اور انسٹال آر کی ایسے 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 نا ایسے مانی کلیک کری تو کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے ایک اور وہ کھول دیتا ہے آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں جی یہ ڈاک ساب کر لیں تو پھر میں بھی کرتے ہیں جی جی آپ میٹم کر لیں میں اصلا میں لیپٹاپ پہ لاؤگن کر رہا ہوں آپ آپ کائنٹ کر لیں میں اس آپ کے بعد کر لوں میں اس کو پہرے لیپٹاپ پہ بھی لاؤگن کر رہا ہوں مجھے اس کا سکرین شیئر کر سکتے ہیں جو آرہا آپ کے پاس ہاں وہ سکرین شیئر کی جائے گا اور ایک چلی ابھی فرسٹ ہے نا تو کل تک آپ کو بھی ٹریننگ ہو جائے گی کہ ایررز آئیں گے تو پھر ان کو اپنے کیسے ڈیل کرنا جب آپ سکرین شیئر کریں گے تو اسے وقت میں آپ کو ساتھ گائیڈ کر دوں گا کہ یہ ایشو آرہا ہے اس کو آپ نے ایسے ریزال کرنا جی یہ میں نے سوری واتسپ والے پہ ہی میں نے بھیج دیا ہے یہ جو پورٹی ہے پہ چھا ہے اس میں جو اگلی سکرین پھلی تھی ہاں ٹھیک ہے ایم ایس سکرین بھی شیئر کر رہا ہوں یہی میسج ہے نا آپ کا جی اگزیکٹلی ہے یہاں پہ اوپر لکھا ہو ہے ڈاؤنلوڈ آر فور پوائنٹ فور پوائنٹ زیرو اس پہ کلک کریں جی اس پہ کلک کر لیا اچھا اور اس پہ کلک کیا ہے تو دونلوڈنگ سٹارٹ ہوگی آپ کی سٹارٹ ہوگی ہے ہوگی سٹارٹ جی ہو رہی ہے اسی طرح آر سٹوڈیو کو بھی جو ہے وہ دونلوڈنگ پہ لگا دیں وہ تھوڑا ٹائم لے گا آپ گوگل کروں موپن کریں جی جی ڈاکٹر رفانٹ صاحب آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں گوگل کروم اوپن کریں اور گوگل کروم پہ ٹائپ کریں ڈاؤنلوڈ آر سٹوڈیو جی آپ کے پاس جو پہلی ویب سیٹ آئے گی پوائنٹ کے نام سے پی او ایس آئی ٹی یا پی او آئی ایس ٹی ہوگا شو ہوئیے ڈاکٹر رفانٹ صاحب کا انڈلی سکرین شیئر کر لیں جی میڈم ہو گیا جی ڈاؤنلوڈ اینسٹال آر اچھا ڈاؤنلوڈ اینسٹال آر نہیں کرنا آپ نے آر سٹوڈیو کرنا ہے آر سٹوڈیو کرنا ہے اوکے 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 ہولڈ آن جی بس پہ میں نے یہ گھڑ بڑکی کہ میں نے وہ والا ہی دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا جی ایسا ڈاکٹر رفانٹ صاحب آپ میک تو نہیں جوز کر رہے ہیں ایسا ڈاکٹر رفانٹ صاحب آپ کو انسٹال کرنی پڑے گی اچھا یہ کمانڈ ریکوارڈ لیے کمانڈ کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے میک کا ایڈیا نہیں ہے لیکن یہ ریکوارڈ کر رہا ہے تو وہ آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا آپ کو انسٹال کرنی پڑے گی 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 جی آر سٹوڈیو بھی ہو گیا ہے چلیں ٹھیک ہو گیا آج کا ٹاسک آپ کا یہاں تک یہ تھا تو کل ہم اس کو آر کو اوپن کر کے دیکھیں گے کہ آر کے اندر ہے کیا کیا پھر آر سٹوڈیو اور آر میں کیا فرق ہے اور پھر دونوں میں سے ہم کون سا پیکیج یوز کریں گی آپ کا بھی یہ انشاءاللہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو دونوں ٹولز انسٹال کر لیجی گئے آر اور آر سٹوڈیو انسٹال ہو چکا ہے صاحب یہ انسٹال ہو چکا ہے یہ اس نے ایک ایڈیشنل کوئی ایڈ آن کیا ہے ساکیب بنال صاحب آر سٹوڈیو کو بھی انسٹال کرنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس پہ آپ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد جب آپ اس کو رن کریں گے تو وہ سیٹ اپ اوپن کر دے گا اور جسٹ آپ نے اوکی اور نیکس کے علاوہ کوئی بٹن پریس نہیں کرنا اور آپ میں سکرپارٹسپینٹ کلاس سکر کرنا چاہ رہا تو کر سکتے ہیں میں جس یہ ایک دیکھ رہا ہوں اگر کوئی کوئی سکتے ہیں اگر کوئی سکتے ہیں پھر کلاس کلوز کر دیں تو انشاءاللہ کالٹی کلاس میں جو ہے وہ یہ سر میرا ایڈیشنل نے آپ دیکھ لیں میرا ایڈیشنل آپ نے انسٹال ہو چکے ہیں یہ آرہی ہے یہ آرہی ہے یہ اوپن کر کے چیک کر لیں یہ دو یہ والا ایک ہے دوسرا بھی اوپن کریں ایک لئے ہیں ایک لئے ہیں اوکی ٹھیک بڑھ کر رہا چیک ہوگا بس یہ دو ٹول ہے نا سر بس یہ دو ٹول ہے بہت شکریہ دوکسا مجھے مجھے میں نے جب اس کو رن کرنے لگی ہوں تو وہ یہ پوچھا دو یوانٹو الاو دس ایپ ٹو میک چینجز ٹو یو ڈیوائیس تو میں نے اس کو یس کرنا ہے جی یس کر یہ آپ انسٹال کر رہے ہیں جی 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 آپ تو ہاں جی میں نے ہاں جی ڈاؤنلوڈ کر لیا میں اس کو رن کرنے لگی تھی یعنی انسٹال کرنے لگی انسٹال کرنے لگی تھی جی یس اوکی ایم ایس کی ریکارڈنگ بھی شیئر کر دوں گروہ میں تو آپ ریکارڈنگ سبھی دیکھ کے جو ہے وہ پیکٹس کر سکتے ہیں اوکی اور اگر مزید کوئی قیسشن ہوا تو میں نے ویٹس ایپ گروپ جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے تو وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے پیسچنز اور سجیشن جو بھی ہو آپ گروپ میں ڈسکیشن کر سکتے ہیں اوکی اللہ حافظ بہت شکریہ جی اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی بہت شکریہ ایم صد کل رکب ٹز موسیقی موسیقی